اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس میرا نام عمر بوپین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایٹو چینل تو دیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ڈیئر کیمیسٹری چپٹر نمبر پروٹین دی اینڈ ایف بلوک ایلیمنٹس دی اینڈ ایف بلوک ایلیمنٹس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کیٹیلیٹک بیہیویر آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس تو آج ہم کیٹیلیٹک بیہیویر آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے تو اس کے نام سے صاف واضح ہے کہ کیٹیلیٹک بیہیویر کن سا بیہیویر کیٹیلیٹک بیہیویر کس چیز میں ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں تو پہلے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں transition elements ہمارے پاس periodic table میں left side پہ جو two groups ہیں ان کو چھوڑ کے اور right side پہ جو six groups ہیں ان کو چھوڑ کے باقی درمیان میں ہمارے پاس جو رہ جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے transition elements کہیں گے اب transition elements بھی ہمارے پاس two types کے ہیں جب اس کو ہم electronic configuration کر لے تو اس میں ہمارے پاس آخر میں d orbital میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جب one two zero two nine electron رہ جائے تو اس کو ہم typical transition elements کہیں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ جب d orbital میں ہمارے پاس one two nine electron رہ جائے تو اس کو ہم typical transition elements کہیں گے اور جب d orbital میں ہمارے پاس zero سے 10 تک آ جائے یا zero آ جائے یا 10 تک آ جائے تو اس کو ہم non typical non typical transition elements کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے non typical transition elements تو یہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس transition elements کے two types ہیں periodic table میں اب ہم اس کے catalytic behavior کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا catalytic behavior کس طرح ہوتا ہے catalyst کیا چیز ہے catalyst ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے reaction میں catalyst ہمارے پاس ایک reaction کو speed up کرتا ہے کس طرح میں آخر میں خیر example لکھوں گا two three example آخر میں لکھیں گے کہ کون سے catalyst ہمارے پاس use ہوتے ہیں جو کہ transition elements میں سے ہے تو transition elements میں ہمارے پاس جو catalyst کے کام کرتے ہیں وہ تقریباً سب ہی کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ میں points میں بھی لکھتے ہیں اور explain بھی کریں گے تو first point ہمارے پاس بن جائے گا کہ most of transition elements behaves as catalyst جتنے بھی ہمارے پاس transition elements ہے وہ کیا behave کرتا ہے وہ as a catalyst behave کرتا ہے اور catalyst کا کام کیا ہے وہ reaction کو speed up کرتا ہے تو یہاں پہ point ہمارے پاس بن جائے گا کہ most of transition elements transition elements most of transition elements behaves as behaves as catalyst وہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کس طرح behave کرتا ہے as a catalyst اب as a catalyst تو behave کرتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس d orbital جو ہے وہ vacant ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہم next لکھ لیں گے ہمارے پاس because of vacant d orbital پہلے ہم نے لکھا ہے کہ most of transition elements behaves as catalyst جتنے بھی ہمارے پاس transition elements وہ کیا کرتا ہے behave کرتا ہے as a catalyst کے طور پر اور یہ ہمارے پاس کیوں کرتا ہے catalyst کے طور پر تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں d orbital vacant ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو next ہم لکھ لیں گے کہ because of because of vacant d orbital because of vacant d orbital اس میں ہمارے پاس d orbital کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے next point ہمارے پاس بن جائے گا یہ transition elements ہمارے پاس جو کہ catalyst کے طور پر ہم use کرتے ہیں یہ کس طرح catalytic behavior کو show کرتا ہے تو اس کا ہمارے پاس ایک point یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس interstitial compounds بناتے ہیں interstitial compounds کس طرح یہ بناتا ہے catalytic behavior catalyst کا کام کیا ہوتا ہے یہ reaction کو speed up کرتا ہے تو جب ہم اس کو ایک reaction میں ڈالتے ہیں تو وہ اس reaction کو speed up کرتا ہے اور speed up کرنے کے بعد یہ ایک ہی element کے ساتھ بانٹ بنا کے reaction کو speed up کرتا ہے اب وہ جو ایک ہی element کے ساتھ اس نے permanent bond بنایا تو اس سے ہمارے پاس جو compound بن جاتے ہے اس کو ہم کیا کہیں interstitial compounds کہیں گے تو next point ہمارے پاس بن جائے گا transition elements behave as catalyst because they can form interstitial compound یہ ہمارے پاس interstitial compound بھی بناتے ہیں تو next ہم یہاں پہ point ہمارے پاس بن جائے گا کہ transition elements transition elements behaves as catalyst as catalyst because because they can form because they can form because they can form interstitial compounds interstitial compound interstitial right اب next ہم اس کے بعد کیا لکھیں گے example لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس as a catalyst کس طرح use ہوتے ہیں تو ہمارے پاس next ہم heading dave 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 example ka example ہمارے پاس بن جائے گا اس کا example ہمارے پاس کیا ہے تو next point ہمارے پاس بن جائے گا example number one ہمارے پاس ہمارے پاس بن جائے گا کہ جب ہمارے پاس polymerization ہوتا ہے الکین کا تو اس میں جب ہم catalyst use کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کونسا ہوتا ہے وہ titanium tetra chloride ہم use کرتے ہیں اب polymerization کون سا process ہے polymerization وہ process ہے polymer ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں polymer ہمارے پاس شاپنگ بیگ ہوتے ہیں اور polymerization اس process کو ہم کھتے ہے جس میں ہمارے پاس small units of polythene اکٹے ہو کے ایک شاپنگ بیگ بناتے ہیں تو اس میں جب ہم catalyst use کریں گے تو اس میں ہم کون سا catalyst use کریں گے titanium tetra chloride next example ہمارے پاس بن جائے گا کے پور polymerization of alkyne we use titanium tetra chloride as a catalyst next example ہمارے پاس بن جائے گا کے پور polymerization for polymerization of alkyne alkyne میں جب ہم polymerization کرتے ہیں تو کون سا catalyst use کرتے ہیں we use we use titanium tetra chloride titanium tetra chloride core chloride ہوتے ہے تو titanium tetra chloride یہ ہم use کرتے ہیں اب اس کا reaction ہم لکھ لیں گے کہ اس کا reaction ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے ہم نے کیا لکھا ہے کہ alkyne میں سے ہم کرتے ہیں کس چیز میں alkyne میں سے ہم کرتے ہیں تو اس کا reaction ہمارے پاس بن جائے گا کس طرح alkyne میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ch2 double bonded ch2 یہ کیا ہے e3 ہے یہ ہم لکھ لیتے ہے کہ e3 یہ ہمارے پاس کیا ہے e3 ہے اس کو ہم نے react کیا کس طرح یہاں 2000 provide کیا اب at the presence of ہمارے پاس katalist کون سا تھا titanium tetra chloride تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے titanium tetragloride اب اس سے جو ہمارے پاس product بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس ہمارے ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس بن چکا ہے polytine یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے polytine یہ ہمارے پاس polytine ہے اب polytine ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ میں ایک n لگا لیتا ہوں یہاں پہ bn آ جائے گا ہم یہاں پہ بیلین ٹریلین ایتین کو رییکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے polytine کا ایک چین بن جاتا ہے اس کا چین ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے اس کا چین ہمارے پاس بن جاتا ہے کس طرح یہاں پہ ہائیروزن اٹیش ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ اٹیش ہو جاتا ہے اسی طرح ان سب کے ساتھ ہائیروزن اٹیش ہو جاتا ہے تو اس ایک یونٹ کو ہم کیا کہیں گے پولی تین اس یونٹ کو ہم کیا کہیں گے پولی تین اور اس یونٹ کو ہم کیا کہیں گے پولی تین تو یہ ان نمبر آف پولی تین یونٹ یہ ایک یونٹ ہمارے پاس بن گیا اب اس طرح ہزار یونٹ جب آ جاتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ہزار پولی تین یونٹ بنتے ہیں تو ہم یہاں پہ ون تاؤزن لکھ لیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی ہم ون تاؤزن لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس پولی تین اس سے کس طرح بن چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو to bond ہے اس سے یہ والا bond ٹوٹ جائے گا یہ والا اور یہ convert ہو جائے گا ایک یہاں پہ آ جائے گا اور ایک یہاں پہ آ جائے گا اب ہمارے پاس کاربن کتنے bond بناتے ہیں پور بانڈ بناتے ہیں تو ایک بانڈ اس نے یہاں پہ بنا لیا ایک یہاں پہ تو رہ جائے گا تو میں سے ایک اس نے یہاں پہ اس کاربن کے ساتھ بنایا ہے اور ایک رہ جائے گا تو وہ یہاں پہ بناے گا دوسرے کاربن کے ساتھ جس طرح میں نے یہاں پہ یہ اگزامپل دیا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک پولی تین بن جائے گا پولی تین ہمارے پاس شاپن بیگز میں سے ہوتے ہیں اس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے شاپن ڈیگز بنتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرسٹ اگزامپل ہو گیا اب ہم سیکنڈ اگزامپل لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا سیکنڈ اگزامپل ہمارے پاس بن جائے گا ہیبرز جو پروسس ہیں ہیبرز کا ہمارے پاس جو پروسس ہے اس میں آئیرن ایز ایکیٹلیسٹ ہوتا ہے اور وہ آئیرن کس چیز میں ہے وہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں سے ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ انہیبرز پروسسر آئیرن ایپ ایز یوز ایز کیڈلیسٹ اور پھر اس کا ریاکشن ہم لکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ انہیبرز پروسسر ہیبرز پروسسر آئیرن آئیرن ایف ای سیمبل کیا ہے ایف ای ایف ای ایف 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 اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اس ایف 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 ایف، ایف 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 ایسی میں اور وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ ہے آئیرن ہے تو اس کا ہمارے پاس رییکشن کس طرح بنتا ہے اس کا رییکشن بنتا ہے N2 3H2 یہ ہمارے پاس in the presence of کس چیز Iron F.E in the presence of F.E Iron یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا ایمونیا ایمونیا کا فارمولا کیا ہے 2NH3 اس سے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا 2NH3 ایمونیا اس سے بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہیپرس پروسس میں بھی ہوتا ہے اب نیکس ہمارے پاس جو اگزامپل ہے اگزامپل نمبر 3 تو وہ ہمارے پاس ہے اگزامپل ہمارے پاس بن جائے گا کہ ہم الکوہل کو اوکسیڈائز کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں اس میں ہم ایز اکیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں وینیڈیم پینٹا اپسائیڈ اور کارپر کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ نیکس اگزامپل ہمارے پاس بن جائے گا کہ ان اوکسیڈیشن آف الکوہل ان اوکسیڈیشن آف الکوہل اوکسیڈیشن آف الکوہل وی یوز کیا چیز ایز اکیٹلیسٹ ہم یوز کرتے ہیں وینیڈیم پینٹا اپسائیڈ کو تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ وینیڈیم پینٹا اپسائیڈ وی ٹو او پائپ وینیڈیم پینٹا اپسائیڈ اور یہاں ہم یوز کرتے ہیں کارپر سی یو ان دونوں کو ہم یوز کرتے ہیں کیا چیز ایز اکیٹلیسٹ یہاں پہ میں لکھ دی لیتا ہوں کہ ایز اکیٹلیسٹ ایز اکیٹلیسٹ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا رییکشن ہمارے پاس کس کا اس کا رییکشن ہمارے پاس بن جائے گا سی ڈو ایچ پائپ او ایچ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایٹائل الکوہل ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ ایٹائل الکوہل ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایٹائل الکوہل ہے اس کو جب ہم نے رییکٹ دیا ایٹائل الکوہل ہے ایٹائل الکوہل ہے ایٹائل الکوہل ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے پاس بن جائے گا ایٹائل الکوہل ہے ایٹائل الکوہل ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ایٹائل الکوہل ہے اس سے بن جائے گا ایٹائل ایٹائل یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ایٹائل بن گیا ہمارے پاس کیا چیز یا آپ وینیڈیوم پینٹا اکسائیڈ لے لیں اور یا کاپر لے لیں تو ہم یہاں پہ کاپر لے لیتے ہیں سی یوں اب اس کو ہم نے ٹیمپریچر کتنا پروائیڈ کیا 300 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ہم نے اس کو ٹیمپریچر پروائیڈ کیا تو یہ میں نے آپ کے لئے 3 اگزامپل لکھے ہیں جو کہ کس میں سے ہے یہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں سے ہے اور ایز ایٹائلسٹ ہم نے یوز کیے ہیں تو یہ کیا لے ہے ہمارے پاس یہ اس کے اگزامپل سے میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کیٹیلیٹک بیہیوئر آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا جو کیٹیلیٹک بیہیوئر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو موسٹ آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس بیہیوز ایز ای کیٹیلسٹ بیکاز دے بیکاز آف ویکنٹ ڈی آر بیٹال اس میں ہمارے پاس جو ڈی آر بیٹال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ویکنٹ ہوتا ہے اب transition elements behaves as catalyst because they can form interstitial compound یہ ہمارے پاس interstitial compound بناتے ہیں جب اس کو ہم reaction میں ڈالتے ہیں تو یہ reaction کو speed up کر دیتا ہے اور پھر ایک element کے ساتھ permanent band بنا دیتا ہے تو اس کے ہمارے پاس جو compound بن جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے interstitial compound کہیں گے تو یہ ہمارے پاس interstitial compound compound بناتے ہیں اسی لیے یہ کیا ہے as a catalyst ہم use کرتے ہیں next اس کا ہمارے پاس جو example ہے number one for polymerization of alkene polymer polymerز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے unit ہوتے ہیں اسی طرح تو اس کو ہم کیا کہیں گے polymerization کہیں گے polymerization of alkene we use titanium tetra chloride تو اس میں کیا use کرتے ہیں titanium tetra chloride as a catalyst use ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ethene کو as a reaction لے لیتا ہے اور اسے ہمارے پاس polyethene بن جائے گا یہ ہو گیا اب next ہمارے پاس ہے inhibers process habers کا جو process ہے اس میں ہمارے پاس iron ft is used as catalyst اس میں iron اس نے use کیا تھا as a catalyst اور اس سے ہمارے پاس ammonia بن چکا تھا اب نیکسٹ ہمارے پاس جو example number 3 ہے وہ ہمارے پاس ہے in oxidation of alcohol use vanadium benta oxide اور copper is a catalyst یہ ہمیں ایک catalyst کے طور پر use کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیتائل alcohol ہم نے لے لیا اور اس کو temperature دے دیا کتنا 300 degree centigrade اور in the presence of copper copper ہم نے as a catalyst ڈالا تو اس سے ہمارے پاس کیا بنا eternal بن چکا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے catalytic behavior اور transition elements ہے تو dear students اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کرے share کرے اور ہمارے چینل کو subscribe کرے دیکھ اس کے طور پر گوھے شکریہ ب Antonio دیکھ جیسی پر جیسی چیز کیساس